اسم لیگ نوم عابد شیر علی پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو براہ راست لیے سلتے ہیں خائن چور ڈاکو بلکہ انٹرنیشنل لٹیرا ثابت ہوا ہے اس فیصلے سے یہ سب کو چور چور کہتا تھا یہ ایک ایسا بنارسی تھگ ہے جس نے پوری قوم کو چونہ لگایا اس بنارسی تھگ نے پوری دنیا کو چونہ لگایا الیکشن کمیشن نے اس چور کی صرف چوری ہی نہیں پڑی پکڑی بلکہ اس کو چور ثابت کر دیا ہے یہ الزام لگانے والا یہ سب کو بتمیزی سے بد اخلاقی سے اس کے جو بھونکنے والے تھے جو بھونکتے چلے آ رہے ہیں کبھی الیکشن کمیشن کے باہر کبھی سپریم کورٹ کے باہر کبھی کئی کے باہر بھونکتے چلے آ رہے ہیں تو وہ بھونکوں کو سمجھ آجنی چاہیے کہ ان کے جو سردنا ہے وہ انٹرنیشنل لٹیرہ ہے سب کو وہ بنارسی تھگ چونہ لگاتا ہے تو یہ جو میں بھی کہوں کہ پاکستان میں چونہ اتنا مہنگا کیوں ہو گیا اسی کی وجہ سے ہوا ہے کہ اب یہ جائے کہیں پہ کل پاکستان شریف گیا وہاں پہ چور چور کے نعرے لگے اب یہ بنی گالا کے باہر بھی چور کے نعرے لگیں گے بلکہ لوگ اشتہار لگائیں گے بنی گالا کے باہر کے لیے ہمارے پیسے لے گیا یہاں پہ زمان پاک کے باہر اس کے چور کے نعرے لگیں گے اس کے لنڈن کے جو مقامات ہیں اب اس کے بعد بھی چور کے نعرے لگیں گے یہ جو اس نے عمران خان نے نفرت کا بیج بھویا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ جو کمپنی یہ صرف دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ کی مفنڈنگی بات کرنا ہو جو دو ہزار تیرہ سے آن ورڈ دو ہزار بائیس تاکہ بھی اس کی مباد نہیں کر رہا یہ پانچ سال کا فروڈ یہ چوری ہے اس کے علاوہ جو روزانہ کی بنیادوں پر یہ چھے کرون روپیہ خرج کرتا ہے یہ تقریباً سال کا ایک سو اسی عرب روپیہ بنتا ہے وہ ایک سو اسی عرب جو پاکستان کی اخلاقیات کو برباد کرنے کے لیے جو پاکستان کی ترقی کو برباد کرنے کے لیے اس کو آئے ہیں ابھی اس کی تحقیقات ہونی باقی ہیں عمران نیازی کے ساتھ عارف الوی بھی پھنستا ہے اس کے خلاف اس کے ساتھ عمران اسماعیل وہ ناچا بھی پھنستا ہے جو گانے گاگا کے گورنر سندھ کا بن گیا ہے اس کے ساتھ جو بھی بڑا چور اور باکوتا اس نے اس کو اسی پوسٹ پر عمران نیازی نے لگایا ہے جو وہ کہتا ہے نا جو بڑا چور ڈاکو ہو تو اسی طرح وہ اسی پوسٹ پر بٹھا دیتا ہے جس طرح پنجام میں اس نے پرویز علیہ کو بٹھا دی تو یہ خصلت ہے عمران نیازی کی جس نے پاکستان کے کلچر کو تباہ کیا پاکستان کی سیاست کو تباہ کیا پاکستان کی جمہوریت کے اوپر شبخون مارا پھر مذہب کا استعمال اپنے مضموم عزائم کے لیے کیا مضموم ارازے کے لیے کیا اس نے جب اس کی چوری پکڑی جاتی ہے کہتا جی پاکستان کے دو ٹکڑے کر دو جب اس ڈاکو کی اس خائن کی اس بدقدار کی چوری اور ڈاکے پکڑے جاتے ہیں کہتا جی ایٹم بم چلا دو پاکستان کو سری لنکہ بنا دو اس چوری ڈاکو نے جو پاکستان کی سیاست کا حال کیا ہے نواز شریف صاحب کو اوپر کیا کہتا تھا جی پانچ چار سال یہ اقتدار میں رہا دو ہزار سترہ سے لے کر دو ہزار اکیس بائیس تک ایک روپے کی بھی کرپشن نواز شریف مریم نواز شریف صاحبہ پر ثابت نہیں ہو سکی صرف الزامات کی حد تک تو ان کو ملک بدر کر دیا گیا ان کی جائدادیں ضبط کر دی گئی ان کو جی لوگ اندر ہجگڑی لگائی گئی مریم نواز شریف صاحبہ کو اور اس ڈاکو کی بینڈ ڈاکو رانی علیمہ خان جہاز میں بیٹھ کے بایٹھ چلے جاتی ہے ساکی بن سار کا سیڈپکیٹ لے کر یہ سارے چور ہیں ساکی بن سار وہ خوصہ وہ یہ سارے ڈاکو تھے جنہوں نے ایک ڈاکو اور سرگنا کو راستہ دیا کہ تو ڈاکے مار تو چوری کر جو بنی گالا کی جو زمینیں ہیں جو لوٹی ہوئی ہیں ہم تمہیں سیڈپکیٹ دے دیں گے سادق اور امین کا یہ سادق اور امین ہے یہ سادق اور امین چور چونہ لگانے والا عمران خان یہ سادق اور امین ہے جس نے آئے دن یہاں پر بجماشییں کرتا ہے کہ جی میں الیکشن کمیشن کو نہیں مانتا میں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا میں کسی عدلیہ کو نہیں مانتا تو یہ تائین کرنا ہے ہم نے کہ جو شخص مریض کی جو کینسر کے مریض ہیں کو خدا کا خوف کرویا میں آپ کی والدہ کا اعترام کرتا ہوں وہ ہماری ماں جیسی تھی چلے گی دنیا میں اچھے وقتوں میں چلے گی دنیا میں تمہاری والدہ کینسر سے اللہ کو پیاری ہوئی تم شرم کرو کینسر کے مریضوں کی تصویریں دکھا کر لوگوں کو چونہ لگایا اپنی سیاسی جماعت کو آگے لے کر جانے کے لیے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے تو انہیں چونہ لگایا مریضوں کی تصویریں دکھا کر بچوں کی تصویریں دکھا کر کینسر کے مریضوں کی تصویریں دکھا کر اور یہ فورن فنڈنگ ثابت ہو چکی یا ممنوع فورن فنڈ آپ قوانون پڑھیں کیا کہتی ہے کہ جی کوئی غیر ملکی فرد کسی سیاسی جاری پاکستان کی کسی پولٹیکل پارٹی کو فنڈنگ نہیں کر سکتا اگر وہ کرتا ہے اسلام آباد میں نیوز کون فنڈنگ سکر رہت